اہل سنت کوئی بھی عادل ہو وہ اپنی کتابوں کو کھنگالے تو اسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا یہ نعرہ کہ ہم اہل بیسے محبت کرتے ہیں فقط ایک نعرہ ہے جیسے سیاست دان نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان دیتے شیطے کچھ بھی نہیں ہیں عملاً ان کا کوئی بھی ایسا اقدام نہیں ہوتا جو ان کے نعرے کی اکاسی کرے اب دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ محبوب ہو یہ ان کے گلے کی ہٹی ہے کیونکہ سب سے زیادہ محبوبیت افضلیت کو ثابت کرتی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں پس جو محبوب ہوگا تو وہی افضل ہوگا یہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا حضم نہیں ہو سکا جہاں پر امام علی ہوں گے وہاں حق ہوگا اور جہاں حق ہوگا وہاں امام علی ہوں گے ان دونوں میں کوئی افتراغ نہیں ہے اس روایت کے مطالق ڈکٹر زبیر صاحب نے کہا یہ ضعیف ہے ہم اس کے مطالق بیان کر چکے ہیں پہلی اس کے ملحظہ کر چکے ہیں علامہ البانی نے یہ حکم لگا ہے کہ یہ روایت جائی ہے اب دیکھیں علامہ البانی کی تحکیم کے اوپر یہاں پر عمل درامت ہو رہا ہے لیکن حدیثیں ہاؤ اب یا اس طرح کی حدیث پر آ جائیں تو یہ حدیثیں ہاؤ اب کے اوپر ہمارا جا کے کلپ ملاحظہ فرمائیں حدیثیں ہاؤ اب کو علامہ البانی نے صحیح کہا اور اس کے اوپر تفصیل سے پندرہ سولہ صفحے انہوں نے کلام کیا لیکن ڈاکٹر صاحب نے نہیں مانا کیوں؟ اس لئے ہم جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مذہب میں جو یہ رجال و حدیث ہے یہ منپسند ہے آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے اٹھا لو یہ اچھا نہیں لگ رہا رکھ تو ایک راوی یہاں پہ کام آ رہا ہے آجو بیٹا باس سنو تم سے کام ہے یہاں پہ کام نہیں آ رہا چلو دفع ہو جاؤ تم سے کوئی کام نہیں ہے تو یہ ان کے ہاں یہ اہل سنت کے رجال کا ایک لائن میں خلاصہ ہے مفتی ساس صاحب نے تو کھل کے بیان کر دیا وہ کہتے ہیں یہ روایت ہم ضعی فیصلے کر رہے ہیں پھر ابو بکر عمر کا کیا بنے گا ہم ان کو کہاں لے کے جائیں گے بھائی وہ تو پھر ان کے افضلیت پیچھے رہا جائے گی ہمیں عملی کو مان لیں گے کتھے ابو بکر عمر لائی پھر دیو بھائی پھر تسی لے جو سہر تے وہاں پہ حضرت ابو بکر عمر کو لے کر یہاں پہ ایڈجسٹ کرو گے محبوب ترین شخصیت و امیر المرین ثابت ہو جائیں گے مو سے بعد نکل آئی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ عیدہ سعید عیدہ غدیر کی مناسبت سے تمام مومنین کے خدمت میں تمام ماباوالیانے حیدر کرار کے خدمت میں تہنیت اور تبریق ارز کرتے ہیں ناظرین ایک موضوع جو ہم نے حالی میں شروع کیا کہ اہل سنت کے مختلف جو مقاطب ہیں جیسے دیوبند ہیں بریل بھی ہیں اہل حدیث ہیں ان کی جانب سے اب دیکھنے کو آرہا ہے کہ وہ فضائل امیر المؤمنین کی روایات کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے یا تو ان روایات کی تضعیف کر دیتے ہیں یا غیروں کو ان فضائل میں شامل کر دیتے ہیں ایک ہم نے سلسلہ بھی شروع کیا ایک حدیث جو ڈاکٹر زبیر صاحب نے نہیت معروف اور مشہور حدیث ہے ممبر سے آپ بارہا سن چکے آپ کے بچے بچے کو یاد ہے کہ حق علی کے ساتھ اور امام علی حق کے ساتھ ہیں جہاں پر حق ہوگا جہاں پر امام علی ہوں گے وہاں حق ہوگا اور جہاں حق ہوگا وہاں امام علی ہوں گے ان دونوں میں کوئی افتراک نہیں ہے اس روایت کے مطالق ڈاکٹر زبیر صاحب نے کہا یہ ضعیف ہے ہم اس کے مطالق بیان کر چکے ہیں پہلی قسط اس کے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں دوسری قسط اس کی حدیث تیر کے حوالے سے حدیث تیر کے حوالے سے یہ حدیث تیر پہ ہم پہلے بھی مقتصر اور گفتگو کر چکے ہیں آپ کی خیدند میں بیان کیا تھا کہ حدیث تیر وہ حدیث ہے جو افضلیت امیر المؤمنین کو ثابت کرتی ہے یعنی اس حدیث سے افضلیت ثابت ہوتی ہے اور ان کے اپنے ہی علماء نے اس بات کا اطراف کیا ہے اور اسی کے پیش نظر انہوں نے کوشش کی کہ اس حدیث کے ساتھ چھٹکانی کی جائے یا تو اس کا سیرے سے انکار کر دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اندھا دو دن کار کر دینا یا کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ نکال کے لاتے ہیں جیسے ایک راوی کے متعلق ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے کیوں کیونکہ یہ حدیث تیر نکل کرتا ہے حدیث تیر ضعیف ہے چونکہ اس راوی نے یہ حدیث نکل کیا تو لہٰذا جو فضائل کے نکل کرنے والے راوی تھے ان کے ساتھ اہل سنت نے یہ رویہ رکھا کہ فضائل اہل بیعت کیوں نکل کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک فقط اور فقط نعرہ طلع تاریخ میں رہا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا یہ نعرہ کہ ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں فقط ایک نعرہ ہے جیسے سیاست دان نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان دیتے شیطے کچھ بھی نہیں ہیں عملا ان کا کوئی بھی ایسا اقدام نہیں ہوتا جو ان کے نعرے کی اکاسی کرے بلکل ایسا ہی اہل سنت کہ ہاں یہ نعرہ لگائے جاتا ہے کہ ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں دیکھیں ہم ضعیف اور منگڑت حدیثیں کہاں سے قبول کر لیں صرف بخاری مسلم میں جو آ جائے تو اس کو پھر زیری بات ہے مجبوراً قبول کرنا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آ جائیں فضائلہ علیہ بیعت کی روایتیں تو ہر روایت کے ساتھ یہ آپ کی سوچ ہے ہر روایت کے ساتھ انہوں نے چھیڑکھانے کی حتیٰ مسلم کی روایت کے ساتھ ہم آپ کی خیدود میں مدشتہ اس میں بیان کر چکے ہیں شمس الدین زہبی نے وہ جو روایت ہے کہ لا یو حبوکا اللہ مومن ولا یو بغیدوکا اللہ منافق اس کے مقابل ابو بکر عمر کے لئے لے کر آئے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن جو ان سے بغز رکھے گا منافق اگرچہ اس حدیث کا سند اس کی ضعیف ہے لیکن اس کا متن حق ہے یعنی لوگوں کو دوسروں کو شریک کیا فضائل اہل بیعت کے ساتھ یہ طول تاریخ میں ظلم رہا ہے لیکن انشاءاللہ اب ہم ان کے ایک ایک اس طریقے کے جو حد کرنے ہیں ان کا جواب دیں گے چلتے ہیں ڈاکٹر زبیر کی گفتو کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ کلام آپ کی خدمت میں رکھیں گے جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک پرندہ تھا کیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے پاس اب دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ محبوب ہو یہ ان کے گلے کی ہٹی ہے کیونکہ سب سے زیادہ محبوبیت افضلیت کو ثابت کرتی ہے لہٰذا اس حدیث کے پیچھے اعلی سنت ہاتھ دھو کے پڑ گئے میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے حرد علی آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حرد علی رضی اللہ عنہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں تو پس جو محبوب ہوگا تو وہی افضل ہوگا یہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا حضم نہیں ہو سکا آگے چلیں اب یہ روایت ضعیف ہے بالکل ضعیف روایت ہے اب اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں علامہ البانی نے یہ حکم لگایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اب دیکھیں علامہ البانی کی تحکیم کے اوپر یہاں پر عمل درامت ہو رہا ہے لیکن حدیث ہاؤ اب یا اس طرح کی حدیث پہ آ جائیں تو یہ حدیث ہاؤ اب کے اوپر ہمارا جا کے کلپ ملہدہ فرمائیں حدیث ہاؤ اب کو علامہ البانی نے صحیح کہا اور اس کے اوپر تفصیل سے پندرہ سولہ صفحے انہوں نے کلام کیا لیکن ڈاکٹر صاحب نے نہیں مانا کیوں اس لئے ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مذہب میں جو یہ رجال و حدیث ہے یہ من پسند ہے آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے اٹھا لو یہ اچھا نہیں لگ رہا رکھ تو ایک راوی یہاں پہ کام آ رہا ہے آجاؤ بیٹا بات سنو تم سے کام ہے یہاں پہ کام نہیں آ رہا چلو دفع ہو جاؤ تم سے کوئی کام نہیں ہے تو یہ ان کے ہاں یہ علی سنت کے رجال کا ایک لائن میں خلاصہ ہے یہ یہاں پر بالکل اگر آپ ہمارے ہی چینل پر حدیث ہاؤ اب کے اوپر ہم نے تفصیل سے ڈاکٹر زبیر صاحب کو جواب دیا ہے اگر آپ وہ جا کے ملاحظہ فرمائیں صحیح سند روایت کے جس کو ان کے تمام حفاظ نے تمام وہ افراد جو امیر المومنین فی الحدیث کے حالات سب نے اس کو صحیح کہا لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب نے کہا نہیں بھائی حضرت عائشہ اور طلعہ زبیر صاحب کو بچانا ہے تو اس کے لئے ہمیں حدیث کو سائٹ پر لگانا پڑے گا یہاں پہ حضرت ابو بکر کو بچانا امام الاسلام کی افضلیت کو نیچے لانا ہے یعنی وہ ثابت نہیں ہوتی ابو بکر صاحب افضل ثابت ہوتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر بھی ہمیں ناصر الدین البانی کی پناہ میں چلے گئے کہ ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے آگے سنیں تو اب اگر کوئی محقق کوئی ریسرچر کوئی علمی دین کہتا ہے جی علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف کہا تو ہم یہ فضیلت نہیں مانتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیونکہ یہ ضعیف روایت ہے ہاں جو صحیح روایات سے ثابت ہے ہم ان ساری فضیلتوں کو مان رہے ہیں آپ تو اہل حدیث ہیں آپ تو تقلید نہیں کرتے تو آپ یہاں پر آ کر رواد کے اوپر ایک ایک جر کرتے آ کر پھر ان کے اتصال سنت پھر جو اس میں علل ہوتی ہیں وہ ان کو واضح کرتے کہ اس میں یہ سکم پائے جاتا ہے یہ سکم پائے جاتا ہے یہ جروحات ہیں ان میں سے یہ جروحات مفسر ہیں یہ جروحات غیر مفسر ہیں یہ توسیقات مبم ہیں اس طریقے سے آتے ہیں برود کرتے ہیں تو پھر آپ پتہ چلتا کہ واقعاً ایک محقق بات کر رہا ہے اور ایک اہل حدیث کا ایک عالم بات کر رہا ہے لیکن یہاں پر کیا کرتے ہیں جناب یہ آپ حدیث حب میں جا کے دیکھیں وہاں پر آتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے اس کا قیس بن ابی حازم جو ہے وہ کیونکہ اس کا سما نہیں ہے وہاں پر وہ موجود نہیں تھا لم یشد الجمل اس نے جمل کا مشاہدہ نہیں کیا تو لہٰذا وہاں پر وہ حدیث سیڈ پر لگ جاتی ہے اس کا ہم نے تفصیل سے جواب دیا انہی کی کتابوں سے جواب دیا اور ان کی علم رجال و حدیث سے جہالت ہم نے وہاں پر آشکار کی تھی آج بھی کریں گے اس موضوع پر یہ ملحظہ کریں آگئے ہیں اس میں ایسی کیا پریشانی والی بات ہے اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ ہمیں یہ تانہ دینا شروع کر دیں کہ آپ تو ان کے فضائل اور من کے بطنین مانتے ہیں آپ تو اہلِ بایت سے مہاد اللہ بغز رکھتے ہیں مہاد اللہ اس میں کیا بغز رکھنے والی بات ہے کہ ہم جھوٹی اور ضعیف روایتوں کا انکار کریں جھوٹی اور ضعیف روایتوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جھوٹی اور ضعیف روایتوں کا آپ انکار کریں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحیح روایات کو جھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو صحیح روایات ہیں یہ ضعیف ہیں یہ موضو ہیں یہ من گھڑت ہیں مسئلہ ہمارا یہاں پہ ہے تو لہٰذا یہ ایک نہایت واضح چیز ہے کہ جو ہمیں ان اہل حدیث میں خاص طور پر یعنی بارز نظر آتا ہے ان کے اندر کہ یہ لوگ فضائل اہل بیعت کی روایات کے ساتھ چھیڑ کھانی کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہم نے آپ نے کا کلیف سماعت فرمائے اب ایک اور دلچسپ چیز ہے وہ ہے آپ کی خدمت میں رکھیں کہ مفتی عیساق صاحب مفتی عیساق صاحب نے تو کھل کے بیان کر دیا وہ کہتے ہیں یہ روایت ہم ضعیف اس لئے کر رہے ہیں پھر ابو بکر عمر کا کیا بنے گا ہم ان کو کہاں لے کے جائیں گے بھائی وہ تو پھر ان کی افضلیت پیچھے رہ جائے گی ہمیں عملی کو مان لیں گے یہ ذرا سماعت فرمائیں کہاں پہ حضرت عبو بکر عمر کو لے کر یہاں پر ایڈجس کرو گے محبوب ترین شخصی ہے تو امیر الممنین ثابت ہو جائیں گے مو سے باب نکل آئی آگے سنیں یہ دیکھیں جملہ سنے گا انگنت سندے ہیں اس کی ناقابل شمار یعنی اس قدر متواتر روایت ہے آگے کہتے ہیں سلطانی صاحب مو بھی نہیں بخوا سکتے سلطانی صاحب مو بھی نہیں بخوا سکتے سلطانی صاحب مو بھی نہیں بخوا سکتے گھنے نہیں جاندے اتنے راوی ہیں اس کے ناقابل شمار لیکن سب جھوٹ بھائی ہم آپ کو بتائیں گے سب جھوٹ نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیثت ہے اب یہ جو انہوں نے بات کی یہ میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں دوبارہ ایک دفعہ سے رکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ اہل سنت نے جو یہ بات کی کہ اس روایت کو اگر مان لیا تو ابو بکر عمر کو کہا لے کے جائیں گے امیر المومن کی افضلیت ثابت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم چلتے ہیں مستدرک میں دیکھتے ہیں کہ کتنے افراد نے اس روایت کو نکل کیا ہے مستدرک اللہ صحیح ہیں اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں روایت نمبر چار آزار چھے سو پچاس جب اس میں ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ اسی روایت کو نکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی کہ احب خلق کے لئے کہ جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو اسے میرے ساتھ بھیج پھر کیا ہے امیر المؤمنین آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس روایت کو روایت کیا ہے جماعت منہ صحابی صحابہ کی ایک جماعت جو تیس سے بھی زیادہ ہیں تیس سے زیادہ اور جو راویان حدیث ہیں انہوں نے وہ بھی صحابہ میں سے وہ انہ سے اس روایت کو نکل کرتے ہیں جیسے امام علیہ علیہ السلام سے ابو سعید الخدری سے صفینہ سے اور جو کہتے ہیں فی حدیثیں صحابہ بنانی میں جو انہ سے ہے وہ کچھ اس میں الفاظ کیا ہے زیادہ ہیں تو لہٰذا یہ روایت جو تیس سے زیادہ صحابہ آپ کے ہاں تو چھے آٹھ یہ سندیں ہوں روایت متواتر وہ آپ تو بیٹھتے نہیں ہیں بھائی تو یہاں پر دیکھیں وہ کہت تیس سے زیادہ متعدد صحابہ اور طابعین کہ اگر ہم تعداد کو یہاں پر بیان کرنے بیٹھے ہیں جو انشاءاللہ ہم کبھی بیان بھی کریں گے اگر موقع آیا اگر کوئی ان میں سے مرد بن کے اٹھتا ہے اور واقعین علمی بحث کرتا ہے اور علمی جواب دیتا ہے پھر ہم اس کو بتائیں گے اس حدیث کے متعلق تو وہاں پر کیا ہے جی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث تیر قابل قبول نہیں ہے اب دوسری ایک جو چیز ہم یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس روایت کی سند کے متعلق اس روایت کی سند میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک سند کو فقر آجاب کی خدمت بیان کرتے ہیں جو یہ ایک سند ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں تاریخ مدینہ دمشق سے پہلے آپ روایت دیکھیں پھر ہم اس کے روایت آپ کے سامنے رکھیں تاریخ مدینہ دمشق ابنیہ ساکر دمشق کی پانسو اکتر متوفہ ہے یہاں پر صفحہ نمبر میں ایک دفعہ جلد و صفحہ بتا دوں الجدو ثالث والے شیرون تیسویں اس کی جلد ہے اس میں جب ہم جائیں گے تو یہاں پر صفحہ نمبر تین سو تیرانوے علی بن عبی طالب کا باپ وہاں پر یہ اس کے ابو غالب بن بن ابو الحسن بن ابنوسی ابو الحسندار قتنی محمد بن مخلد بن حافظ حاتم بن لعیس عبید اللہ بن موسی اور سودی سے یہ آنس سے روایت کرتے ہیں یہ بلکل کہ رسول اللہ کو ایک پرندہ ہدیہ کیا گیا اور پھر رسول اللہ نے دعا مانگی کہ اس پرندے کو میری ساتھ وہ کھائے کہ جو خدا کے نظرک سب سے زیادہ محبوب وہ فجع علی بن عبی طالب امیر المومنین آتے ہیں تو اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں یہ روایت آپ نے ملحظہ فرمائی اب میں ذرا جو روایت کے روایت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ واضح ہو جائے یہ بینے یہ سنت ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سنت کے روایت ہیں تقریبا یہ اس کے روایت ہیں ایک دو مزید ہم اس کو آپ کے لئے زوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ انس سے ہمیں جاری وعدہ صحابی ہے کوئی جار ان کے ہاں نہیں ہے تو پہلا ابو غالب جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں جو آپ نے یہاں پر ملحظہ کیا تو اب چلتے ہیں اس کے پہلے راوی کی طرف ابو غالب کو دیکھنا ہے یہ ہم نے پہلے راوی کو ملحظہ کرنا ہے یہ ملحظہ فرمائی التقجید لِمَعْرِفَاتِ رُوَاتِ سُنِنِ وَالْمَسَانِيدِ کس کیا جی ابن نقطہ حنبلی کی متوفہ چھے سو نتیس دارالکتب العلمی بیروت لبنان کی چاپ ہے صفحہ نمبر ایک سو پینٹیس اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ملحظہ فرمائیں یہ احمد بن حسن بن احمد بن عبداللہ ابو غالب ٹھیک ہے المعروف بے ابن البنہ ان کے مطالعہ کیا کہتے ہیں سیکہ تو یہ کیا ہیں سیکہ ہیں صحیح السماح ہیں اور ان سے حافظ ابو القاسم بن اساکر وغیرہ نے روایات نکل کی صحیح ہو گیا یہ پہلا راوی تھا اب آ جاتے ہیں دوسرے راوی کی طرف دوسرے راوی کا یہاں پہ پھر سے ایک دفعہ نام دیکھتے ہیں یہاں پہ نام دیکھیں ابو الحسین بل آل بنوسی اب بنوسی جو ہے ان کا نام ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ دوسرے راوی کا آپ نے یہاں پہ نام دیکھا تو اب چلتے ہیں اس کے راوی کو دیکھتے ہیں دوسرے راوی کو سیعر علام نوبلہ شویع ورنود صاحب کی تحقیق جو زیسامن اٹھارویں جلد ہے موسی رسالہ کی جاپ ہے صفحہ نمبر ایٹ فائیو یہ آب نوسی جو ہے یہ دیکھیں اشیخ و سکہ یہ کیا ہے سکہ ہے تو دوسرا راوی بھی کیا ہے سکہ ہے اب تیسرے راوی کی طرف آ جائیں تیسرے راوی کون ہے ابو الاسندار خطنی ابو الاسندار خطنی تیسرے راوی ہے اب ہم تیسرے راوی کو دیکھتے ہیں یہ تیسرے راوی آ گیا یہ ملحظہ فرمائیں طبقات الشافیہ القبرہ سے یہ بہت سے متعدد کتابوں میں فقط میں ایک ایک نمونے کے طور پر آپ کے لئے لے کر رہا ہوں جو دوسالس اس میں ہی آپ جا پہ جاتے ہیں تو خطیب کیا کہتے ہیں کہاللہ خطیبہ بغداد قاردار کتنی فرید آسرہی اور اپنے وقت کا امام اور تنہ تنہ اور معارفت بے اللہ حدیث رکھنے والا اللہ حدیث کی معارفت رکھنے والا آسمائے رجال کی معارفت رکھنے والا معاصد کے بعد سکہ سچا اور سکہ ہے تو یہ بھی تیسرے راوی کیا ہو گئے جناب سکہ ہو گئے چوتھ راوی کو دیکھتے ہیں چوتھ راوی کون ساتھا چوتھ راوی ہے محمد بن مخلد بن حفظ اچھا اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اب چوتھ راوی کو دیکھتے ہیں چوتھ راوی ملائدہ فرمائیں القفایہ فی معارفت اصول العلم الروایہ البعروف بخطیب البغدادی کی دارالدودہ کی چاویس میں محقک نے نیچے اسی روایت کو جو اوپر روایت نکل کی ہے اس میں محمد بن مخلد ہے یہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ دارکتنی سے پوچھا گیا اس نے کہا سکہ معمون خطیب نے کہا کہ اہل فاہم میں سے ہے قابل اعتماد ہے متسع اور روایہ ہے مشہور ہے بالدیانت میں اور موثور بالامانہ ہے مذکورن بالعبادہ تو لہٰذا روایت کی سند کو بھی صحیح کہا ہے اور یہاں پر اس راویہ کی توسیق بھی یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے اور مختلف متعدد کتابوں میں ہے جیسا کہ ارس کے ایک ایک نمونہ آپ کے لئے بیان کر رہا ہوں یہ چوتھا راویہ تب پانچویں راویہ کی طرف چلتے ہیں یہ پانچویں راویہ یہاں پر ملحظہ فرمائیں حاتم بن لیس یہ کونسا ہے پانچویں راویہ پنجوم حاتم بن لیس اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ سکھا ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں یہ بلحظہ فرمائیں جی المنحجل احمد فی تراجمیہ صحاب الامام احمد اس میں جب ہم جاتے ہیں دارالکتو بیلعلمیہ بیرد لبنان کی چاپ ہے اور پہلی جلدہ اس کی صفحہ نمبر 133 ہے یہاں پر حاتم بن لیس بن حارس کیا جی قانا ثقہ ثبتا متقنان حافظا اور محمد بن مخلد نے جو حضرت کے ہم دکھا چکے ہیں وہ اس سے روایت کیا ہے اس سے پہلے والا جو راویہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں یہ پانچویں راویہ چھٹا راویہ کون سا تھا یہاں پر دیکھے گا عبید اللہ ابن موسیٰ چھٹا راویہ کون ہے عبید اللہ ابن موسیٰ اب ہم اس راویہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں سہرالعام نوبلہ موسیٰ رسالہ کی چاب اس کی نمی جلد ہے اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو تیرہ پن پہ عبید اللہ ابن موسیٰ کون ہے جی الامام الحافظ العابد اس کے بعد جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ابن معین نے اور ایک جماعت نے اس کی توسیق کی ہے اور اس کی حدیث کتب ستہ میں موجود ہیں ابو حاتم کہتے ہیں سکہ صدوق حسن الحدیث ہے اجلی صاحب کہتے ہیں سکہ راسن فی القرآن عالم ٹھیک ہے جی تو یہ راوی بھی سکا تھا اچھا یہ اگلا راوی کونس ہے عیسیٰ بن عمر ساتھویں راوی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا بھی پتا چل جائے ساتھویں راوی کا کیا سین ہے یہ ملاحظہ فرمائیں تحذیب تحذیب ابن حجر اسکلانی صاحب کی اس کی جز سانی ہے دوسری جز میں موسیٰ رسالہ کی چاب صفحہ نمبر 363 اس میں دیکھے گا عیسیٰ بن عمر الاسد یہ المعروف بالحمدانی اگر ہم دیکھیں تو اسی راوی کے ہم بتانا چاہ رہے ہیں عیسیٰ بن عمر ساتھویں راوی عیسیٰ بن عمر ساتھویں راوی یہاں پہ دیکھیں عیسیٰ بن عمر الاسد معروف بالحمدانی ابو عمر الکوفی القاری جو وہاں پہ بھی محمونی نے کیا کہا احمد سے لیسا بھی باز کوئی اس میں اشکال نہیں ہے ابن معین نے کہا سکا نسائی نے کہا سکا ابو حاطم نے کہا لیسا بھی حدیث ہی با اس کے حدیث میں کوئی مشکل نہیں ہے خطیب نے کہا سکا ابن حبان نے اس کو اپنی کتابہ سکات میں نکل کیا اچھے جی السودی آگیا اس کے مطالق دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آٹھویں راوی کیا ہے آٹھویں راوی کے مطالق چلتے ہیں یہ آٹھویں راوی ملہدہ فرمائیں سیر اولام النبلہ شوی برنوت موسیر رسالہ کی چاہب اس میں جب جاتے ہیں تو یہاں پہ سودی صاحب آگئے علی امام المفسر اور یہاں پہ ملہدہ فرمائیں کیا کہتے ہیں نسائی جو اس قدر متشدد ہیں یعنی متعنتین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے سالح الحدیث یہ کوئی ڈاکٹر زبیر صاحب انہی کیا اقوال سے استناد کرتے ہیں اگر کسی کے بارے میں یہاں پر جمعہ غفیر کہے کہ یہ سکھا ہے یہ نہیں مانتے تھے تو یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں اور احمد بن عبل نے کہا سکھا اور ایک دفعہ کا مقارب الحدیث اچھا یحییٰ ابن معین نے اس کو ضعیف کہا اگرچہ اس کی ضعیف جو ہے وہ جرے مفسر نہیں ہے ابو حاتم نے کہا اس کی حدیثوں کو لکھا جائے گا ابن عدی نے کہا کہ اندی صدوق میرے لئے کیا ہے یہ صدوق ہے کہا گیا جاتا ہے کہ صدی جو ہے وہ عظیم اللہ یا جتن بڑی زبردست اس کی داری تھی اور دیکھیں ان کے امام ان کے امام نے کیا کہا ملاحظہ فرمائیں اہل سنت یہ اہل حدیث کے جو امام شیخ الادیس فلان فلان کون ابن تیمیہ صاحب ابن تیمیہ صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں صدی کیا ہے کیا جناب سکھا مسلم نے اس سے روایہ نکل کی یہ بھی سکھا ہے تو لہٰذا اس کے بعد والا راوی کون ہے اس کے بعد والا انس ابن مالک انس ابن مالک اس سے ظاہری بات ہے آپ کا جنتی صحابی کہ جس کے مطالق کوئی آپ کو کل کال بھی نہیں ہے تو لہٰذا اب یہ فقط اس کی ایک سنت ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ جس کے مطالق آپ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اہل سنت کے ہاں اگرچہ متعدد اس کی تورک ہیں متعدد سناد ہیں لیکن فقط ہم اسی ایک پہ اختفاء کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک اگر گھر میں ایک ہو تو بہت ہے یعنی غیرہ والا ایک ہی ہو تو وہ بہت ہے تو اگرچہ جیسا کہ ہم نے بیان کی ہے اس کی متعدد سناد ہیں اور یہاں پر تقریباً میں آپ کی خدمت فقط ایک نمونے کے طور پر یہاں پر رکھ دیتا ہوں کہ جی ملحظہ فرمائے یہ دیکھیں یہ صرف ملحظہ فرمائے مجمع الزوائے تاریخ اسلام زہبی موجم القبیر موجمع الزسد مطالب العالیہ مصدرقل سنیان اور ہر ایک کی یہاں پر الگ سے ایک سندی تحقیق یعنی اگر صرف میں یہ مطالب العالیہ سے ہی اگر آپ کو فقط دکھا دوں تو ہر ایک راوی کی یہ یہاں پر دیکھیں کہ سندی تحقیق موجود ہے لیکن اختصار کی خاطر ہم جو ہے وہ فقط اسی پر اختفاء کر رہے ہیں ایک روایت کی سند جو ہم نے آپ کی سامنے صحیح ثابت کر دی باقی اس کی متعدد تورک ہیں اور اہل سنت کے ہیں قائدہ بھی ہے کہ تعدد تورک جو ہے وہ مفید علم ہے اور وہ روایت کی حجیت کو ثابت کرتا ہے اس سے روایت جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتے اگرچہ اس کے سارے رواد ہیں تاکہ ابنی تیمیہ نے کہا سارے رواد فارس سے کو فجار ہی کیوں نہ ہو تب بھی کیا ہوتا ہے اس کی روایت جو ہے وہ روایت صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ حدیث تیر کے حوالے سے تھا اور ان کے ہاں جیسے کہ میں نے ارز کیا یہ ملحظہ فرمائیں جو انہوں نے قبول کیا مفتی ساکھ صاحب نے اور ڈکٹر زبیر صاحب بھی اس چیز کو بیان کر رہے تھے یہ صلی اللہ تو آدیس زعیف اور موضوع ناصر الدین البانی میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے اشارہ کیا تھا کہا کہ یہ حدیث ایسی ہے حدیث تیر کے مطالعے جس کے تورک کم نہیں ہے وہ کہتے ہیں لیکن حدیث ایسی ہے جس کے تورک زیادہ ہوں اس کے علاوہ کیا ہو متن بھی کیا ہے سلامت ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَنْكَرَ مِنَ الْعَائِمَّ حَدَ الْحَدِيثِ وہ کہتے ہیں آئیمہِ حدیث نے جو اس کا انکار کیا ہے وہ اس لیے اس کے متن سے کیا ثابت ہوتا ہے ملاحظہ فرمائی تفضیل علی على شیخین کہ اس کے متن سے شیخین کی شیخین کے اوپر امیر المومنین کی تفضیل ثابت ہوتی ہے اس روایے سے لہٰذا ہم اہلِ سنت کا مذہب رسول کی عادیث کتابے نہیں ہیں رسول کی عادیث ہمارے اہلِ سنت کے مذہب کتابے ہیں اس لئے ہم عادیث کو جہاں پر ہمارے مذہب کے ساتھ سازگار نہیں سائٹ پر لگائیں گے اور چاہے وہ رسول کی عادیث صحیح کیوں نہ ہو لہٰذا اہلِ سنت کا مذہب کبھی بھی یہ سنت نبوی پر قائم نہیں ہے بلکہ سنت نبوی اہلِ سنت کے مذہب پر قائم ہے تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ مزید بھی اس کے اوپر آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے کہ جو اہلِ سنت نے روایاتیں اہلِ بیعت کے ساتھ جو فضائل کی صحیح روایات تھی ہیں جو اہلِ بیعت کے فضائلتیں ان پر کیسے ڈاکہ ڈالا اور کیسے ان میں خیانت کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ